ایک جو بیماری کامان ہے ہمارے سیٹ اپ میں وہ ہے سی اے ایسو فگرز یعنی کھانے کی نلکی کا کینسر وہ بھی انہی پانچالیہ گھٹکے کھانے سے سگریٹ پینے سے ہوتا ہے تو پانچالیہ سگریٹ اور یہ سموکنگ وغیرہ کرنے کے جو ہیزرڈ ہے جو بہت سیوئر سائیڈ افیکٹ ہے وہ آپ کی کھانے کی نلکی کی کینسر ہے دوسرا ایک کھانے کی نلکی کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم فنکشنل گیسٹو انٹریسٹانل ڈیزیز کہتے ہیں جس کے اندر ایسو فگرز کے اندر کوئی ایسی خاص پیتالاجی نہیں ہوتی مگر وہ بیماری شو کر رہی ہوتی ہے یعنی وہ بند ہو رہی ہوتی ہے اور انسان وہ فیل کرتا ہے کہ کوئی مجھے چیز اٹک رہی ہے گلے میں جو میں صحیح نگل نہیں پا رہا اس کو فی میلز کے اندر عمومن گلوبس ہسٹیریکس کہتے ہیں اور میل سائٹ پہ ہم کامال ہی ہم اس کو لمپ ان دہ تھروڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور فارن بڈی ان دہ تھروڈ تو یہ کیوں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے زیادہ تر اسٹریس یا سوچنے کی وجہ سے جو بندے زیادہ اسٹریس لیتے ہیں جو سوچتے ہیں جو زیادہ تر اسٹریس میں رہتے ہیں یہ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے جو اور بڑھتی جاتی ہے اگر اس نے اپنے اسٹریس پہ کنٹرول نہیں کیا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ اسٹریس ہے کیا ٹینشن کیا ہے یہ ڈیپریشن کیا ہے دیکھیں ٹینشن ڈیپریشن اور اسٹریس تب ہی ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کی جو چیزیں جو ایک نارمل روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ الٹی ہو جائیں وہ صحیح نارمل روٹین میں نہ ہو رہی ہیں مثال کے طور پہ اللہ رب العزن جو انسان کے دماغ میں ایک بائیلوجیکل کلاک رکھا ہے اس کی مین انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ صبح صبح صویرے اٹھیں اور رات کو جلدی سونے کے لیے چلے جائیں عشاء کے نماز کے فوراں بعد اب اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں دو قسم کے ہارمون ہوتے ہیں ایک ہارمون ہوتا ہے اینابولک دوسرا ہوتا ہے کیٹابولک یعنی ایک جسم کا ہارمون وہ ہے جو آپ کی فیور کرتا ہے ایک ہارمون وہ ہے جو آپ کی ڈس فیور کرتا ہے جو ایڈرینلین نار ایڈرینلین ہیں وہ آپ کی ڈس فیور کرتے ہیں یہ ہارمونز ہیں جسم کے جو اسٹریس کی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں اور یہ اسٹریز اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کی نارمل نیند صحیح نہیں ہوتی آپ صبح جلدی نہیں اٹھتے اور رات کے عشاء کے ٹائم میں آپ جلدی نہیں سوتے جب آپ جلدی نہیں اٹھیں گے اور جلدی نہیں سویں گے تو آپ زیادہ تر جاگے رہیں گے اس اسٹریز جو آپ باڈی کو دیں گے اس کے ریسپانس میں یہ ہارمونز ریلیز ہوں گے اور یہ کسی بھی صورت میں آپ کے جسم پہ اثرات مرتب کریں گے جیسے کہ یہ لمپ اندر تھروٹ کی میں نے بات کی تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ اسٹریز کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب آپ کی زندگی پوری اسٹریز لے سو اس کے لیے اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں پانچ وقت نماز پڑھنا جھوٹ نہیں بولنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ازدواج زندگی میں کوئی ماردھار نہیں کرنا اور بہت ریلیکس ہو کے زندگی گزارنے سے آپ کے ایٹرنلین نار ایٹرنلین جسم سے ریلیز نہیں ہوں گے تو آپ اسٹریز میں نہیں آئیں گے وہ یہ ڈیزیز بھی نہیں ہوگا